اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیلیے سے ہوں گے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تھا خیلیے سے صبح صبح کا ٹائم ہے ہم لوگوں نے تو ناشتہ کر لیا تھا اب میں بنانے لگی ہوں بچوں کے لئے ناشتہ اور یہ دیکھیں کل میں نے نا تھوڑی سی مہندل لگا کے چیک کی تھی کیسی اس کا کلر تو بہت اچھا ہے بٹی یہ وہ پھٹنے والی مہندی نہیں ہوتی یہ وہ والے کلر ٹائپ مہندی ہے تو ہے تو اچھی ہے اگر کسی کو امرجنسی میں کہیں جانا ہو تو اسی وقت لگا کے تو اتار دو اس کے لئے بیٹر ہے تو یہاں پر میں بچوں کے لئے بنانے لگی ہوں جی ناشتہ ناشتہ میں میں بنا رہی ہوں ان کے لئے ایگ رول جو میں ان کو گھر پہ بھی کھلاتی ہوں تو یہاں پر انڈا میں نے پھینٹ کے تو رکھ لیا تھا تو یہ ایگ رول بڑا زبردست چیز ہوتی ہے بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بچے شوک سے کھاتے ہیں سمپل اگر آپ ان کو روٹی دیں گے اور انڈا الگ سے دیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے تو میں اوائٹ کرتی ہوں بچوں کو زیادہ پراتھے کھلانے سے کیونکہ میں پراتھے نہیں زیادہ کھلاتی ہوں میں جسٹ ان کو چوری کھلا دیتی ہوں یا پھر سمپل روٹی ایگ رول کے ساتھ تو یہاں پر جونس ہے میں نے اپنا انڈا بھی فرائی ہونے کے لیے یہ ڈال دیا تھا توے پر تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچوں کو زیادہ پراتھے نہیں کھلانے چاہیے کیونکہ وہ ان کی صحت کے لیے چھن ہی ہوتے ہیں ہاں اگر ویک میں ایک دفعہ کھلا دیں دو دفعہ کھلا دیں بات ہر روز نہیں ابھی ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے نا تو میں اس لیے اوائٹ کرتی ہوں پراتھوں سے تو یہاں پر جونس ہے میں بچوں کے لیے ایگ رول بنا رہی ہوں کھلا دیں ہیں ویڈیو کو like کھلا در اگر ایک اور بات کرتی ہوں اگر میرے جو estiverer میں ایک کو seemedρ کھلا نہیں کرتی ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ مطلب کھلا نہیں کرتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا sekali کہ please gdzieo میں نے دیکھorian نہیں ہوتی ہے ے والیو میں دیکھ لیتی ہوں پر sometime timecken نے ہوتا ہے میرے پاس کیا میں کھلا کروں تو جس کو کھلا کرو بس وہ ہی آگر سے کھلا کرتے ہیں تو اس Правئرہ نہیں کرنا چاہیے competition pour行与 رہے ہیں کہ راستے پر ہیں تو سب کو ایک دوسری کی ہیلپ کرنی چاہیے یہاں پر میرا ایک رول ریڈی ہو چکا ہے تو یہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں اور اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ بچے کیا کر رہے ہیں تو میں آپ کو بھی دکھاتے ہوں کہ باہر سے مجھے آواز آ رہی ہے کوئی الٹے کام کرنے کی تو یہ دیکھیں جی کہتے ہیں ایک گھر میں اگر ایک بچہ ہو تو گھر جنت ہوتا ہے دو بچے ہوں تو یہ اس طرح کا حال ہو جاتا ہے گھر کا چڑھیا گھر بن جاتا ہے تو یہ انہوں نے ریک میں سے شوز کی ریک میں سے سارے شوز سارے جوتے نکال نکال کے پھینکے جا رہے ہیں اب ان کی حالہ آئے گی تو ان کو بتائے گی اس کو خود چلانے دو نا چھوڑو اس کو اس کو خود چلانے دو تو یہاں پہ گئے ہوئے تھے مارکیٹ مارکیٹ گئے ہوئے تھے تو مہاں سے محمد کے لیے لے کر آئے ہیں ہم گاڑی اس کے مامو نے ایدی دی بھی تھی تو ہم نے پھر کہا اس کی گاڑی لے لیتے ہیں کیونکہ محمد کا کھلنے والا کوئی کھلونا نہیں ہے روش کے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بہت سب کچھ پڑا ہوگا لیکن محمد کا کوئی بھی نہیں یہاں پہ محمد رو ہے کہ اس کو کھولو مت باندین ہے بہت ساکتا ہے اور اس میں کھلو 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 ادھر ادھر لیفٹ ہی نہیں ہے کوئی لیفٹ ہی نکرہ آ رہے اور یہاں پر جی میری امی نے بنایا تھا شوربے والا چکن شوربے والا آلو کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے شوربے والا سالن خاص اور چکن جو میری امی بناتی ہے شوربے والا وہ بہت ڈیلیشیوس ہوتا ہے بہت مزا آجاتا ہے زبردست بناوا تھا ساتھ میں تندور کی ریوٹی میں نے شکر اور منگوائی ہے جی سو جی میں بنانے لگی ہوں جی شکر والا حلوہ ایک دفعہ میں نے اپنے گھر میں بنایا تھا بہت تیسٹی بنایا تھا میں نے اپنے گناتا یہ دوارا کو پھر ہی دیا میں نے اسی کو پھر دیا یا گناتے ہیں میں نے پانی ٹھکر کیلئے میں ڈالوں گی تو شیرنی سے تھیار ہوا جائے گی میں میں نے کچھ پھونن پھونے دنگی میں نے پانی پھولا ٹھکر کیلئے پانی ٹھوڑے سوڑا سو جائے ٹھکر کیلئے ایسا ہے میرا وہ میں اسے یہاں پکڑ کے گھڑے یاد نہیں رہی اندر چلانی کی تو ہاتھ سے ہی میں نے پکڑا ہے کیمرا تو بہت مشکل ہو رہی ہے بنانے میں بیڈیو شکر ہے ایسا ہے اچھے جب میری ایسا شکر تھی وہ براون براون شکر تھی مطلب وہ میرے اسبان لے کر آئے تھے گجرات سے لے کر آئے تھے کتانی یا گجرا بانا سے شکر پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ کہاں پہ بنتی ہے تازی تازی بڑی پل تو یہ شکر یہاں سے میری سیسٹر رہے کر آئی ہے تو پتہ نہیں اب اس کا کیسا بنے گا تو شکری سمیل اس کی کرتیوں میں ہاں ہاں اس کی سمیل تو بہت اچھی ہے شکر والی آ رہی ہے شکروں میں بھی جو گھڑ ہوتا ہے اس میں بھی بڑا فارک ہوتا ہے کچھ براون ہوتے ہیں کچھ گھڑ یالو ہوتا ہے کچھ وائٹ ہوتا ہے تو یہ بھی میں اس کی فٹا فرسے شیدنی ریڈی کر لیتی ہوں یہاں پر ایک پتیلا لے لیا اس میں میں نے گی ڈال دیا جیتنا ہوجا ضرورت ہے اور یہ سوژی میں نے نکال دیا اس کو میں اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور یہ سوژی اب جونسانا میں اس میں دانوں کے تھوڑی سی دیر بھونتی ہوں اویل تھوڑا گرم ہو جائے پھر میں اس سوژی گرم ہو جائے پھر میں سوژی ایڈ کروں گی گی گرم ہو گیا یہاں پر سوژی ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پر سوژی ایڈ کر دیتی ہوں تو اب اس کو میں خوڑی سوژی بھون ہوں گی بھونتا ہوں جب تک سوژی میں سے smell آنا شروع ہو جائے گی بھوننے کی جو خوشبو سے نہیں ہوتی تیاری سوژی تھی یہاں پر میری سوژی بھون چکی ہے کیونکہ smell آنا شروع ہو گیا جو خوشبو سے آتی ہوں تو اب میں اس میں جونسان اپنا شکر والا پانی آیڈ کر دیتی ہوں آج 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 آنت آج آج مقیل آج 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 اور ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے اس طرح ہلاتی جاؤں گی اور پھر اس کو پکا لیتی ہوں یہاں پر میرا حلوہ رہی ہو گیا میں نے اس کو تھوڑا سا کلرر ایڈ کر دیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا کلرر فول ہو جائے گا تو یہاں پر بس رہی ہو جکا ہے ابھی دعا مانگ دیتے ہیں اور پھر چائے کے ساتھ اس کو کھائیں گے اور اس کے لئے یہ بادام جونس ہے یہ میں نے کہا جب سرف کروں گی تو پھر جونس ہے اس پر کٹ کر کے تو جونس ہے نا بکھوں گی تو ابھی میں اس کو کور کر دیتی ہوں تھوڑی سی دیر اور پھر دعا مانگتے ہیں پھر چائے شمپین کے ساتھ کھائیں گے اور یہاں پر جی میں لے آئی تھی دودھ پانی اور اپنا حلوہ لے آئی تھی دعا مانگنے کے لئے تو یہاں پر اب اس پر دعا پڑھ کے تو پھر جونس ہے نا جیدر بانٹنا ہوا وہاں پر بانٹ دیں گے تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں چائے بھی پی رہی تھی اور ساتھ حلوہ بکھا رہی ہیں یہاں پر تربوز کٹ کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھا ہے روش نچوری پکڑی ہوئی اور یہ مجھے نہیں دے رہی ہے میں اس کی پٹائی کروں گی پیچھے ہٹو چھوڑ دو میں کٹ کے دیتی ہوں ہٹو ہٹو اور یہاں پر جی دونوں بین بھائی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ باہر جانے لگے تھے میری ایک فرینڈ کے گھر تو دونوں کو تیار کیا ہوا تھا تو بس میں نے کہا یہاں پر اپنے ولوگ آئند کرتی ہوں تو امید کہتی ہوں کوئی میرا چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک این کمنٹ لازمی کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجئے گا اپنا حیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ